السلام علیکم مسافر لوڈی اٹلی تو میں توڑی طبیعت ان کیس طرح ہے you are feeling well thank you very much سب تو پہلے تھے کندارہ ان کو بوردہ مشکل کو دارا انہوں نے فری طور تھے میں نے میڈیکل ایڈ دیتا تھا میں چلا گیا ہسپٹل وہ تھے میرے ایسی جی بھی ہونے ہویا ڈاکٹر ادنان صاحب نے بڑا مہربانی کی تھی اس طب پر میں ایک تجویز پیش کرنا چاہنا ہوں جی جی اسی عزت افضائی کی تھی دوسری اٹلی چو تشریف لے آئے ہو جی میں اٹلی تو ہوں آیا ہوں ریلیف لیکن پاکستان آیا سب we welcome you جی thank you very much ہند کو جڑیہ ہو میری کاروالی تھی زبان ہے میری کاروالی جڑیہ ہو ٹوڈیال محنصرے تو اندر تعلق ہے میرا تعلق اسلام آباد تو ہیں میں جندگی دے کوئی چھبیس سال بار گزارے نے ڈاکٹر صاحب رفاقی صاحبے تھی تشیف رکھ دے نکوی صاحب میرے پرانے دوستان جنہوں پنجابی اردو عدب دینل میرا تعلق ریا ہے عربی انگلیش اٹالین فرنچ جرمن ڈچ میں گیرہ زبان الحمدللہ اچھے طریقے نل بول سکتا اور میں ہند کو دے والے نل چکے میرے کاروچ ہند کو بولی جاندی یہ ماری موٹی میں گل کرنا چندہ سا کہ میرے پتر نے صبح پوچھا کہ پاپا کتر دی تیاری ہے پرسوں امرتہ پریتم دا ریفرنسی لاہور کا ڈیلم چھوئے گا تو اٹھے میں گیا ساں تو کہنے لگا کہ جاچ تسی صبح صبح کی تھے میں انہوں کار دسیا تو انہوں عجیب جا لگا ہند کو لفظ میں بچہ چکے فارن تو آیا ہے وہ میں پچھتا کہ ہند کو کی ہے میں اندرسہ بیٹا ایک لینگویج ہے میرے ایک تجویز ہے چھوٹی جی وہ تسی بچے نو زین چرہ کے تجویز دے بھی غور کرنا ہے جی جی بچے جڑے نہ ہو کسے بھی قوم دی بنیاد ہے اور بچے انہوں جو تسی کسے نو زبان دے لفظ میں ایک گھل مائک تے کرنا چاہتا تھا قدرتی میرے آت تھا آگیا انہوں رامن علی چھٹاں گا میں مائک تے کرنا چاہتا تھا پھر بھی مائک تے کہہ رہے ہیں کہ بچے جڑے نے انہوں جو کسے نو زبان دی ترویج واسے سمڑے لفظان دینا ہے تو انہوں اوبرتے نواقف لگ دینا ہو اسی بھی کسے نو زبان دے لفظ جی تو پڑھنے ہیں اوبرتے نواقف لگ دینا ہے اس اوبرتے نواقف پاندے بے چھتے وقتی طورتے کچھ ویلے واسدے ایک نواقفی دیڑیا ہو طبیعت تے بھی گران گزر دی ہے میرا اصل چاہتا ہے کہ اگر توڑا اے بورڈ کندارہ ہند کو بورڈ جڑا ہے اے اگر سڑکان دے نہ ہو ہسپتالان دے بے جڑی ہیں میڈیکل ڈائریکشنز بسان دے اڈیاں دے جڑی ہیں ٹرائبلنگ ڈائریکشنز اور ائرپورٹاں دے جڑے بورڈ لگے ہیں سائن بورڈ ابتدائی طورتے اگر اے لاغ دے تو ساڑے بچیاں نوہند کو اوبرت نہیں لگے گی نواقف نہیں لگے گی انشاءاللہ اب میری یہ تجویز ہے کہ انہیں ابتدائی طورتے اگر بورڈ نے ایڈاوڈ ایکشن لیا ہے جتے انگلیش دیوچ لکھا جانا ہے جتے عربی چلکھا جانا ہے جتے پشتوں جو لکھا جانا ہے جتے اوہ تسی اردو نہ لکھن نال اوہ دے نہ لیے اگر ہند کو جو بچے سکول دیم تلکا رستے دیم تلکا سٹریٹس دیم تلکا ائرپورٹ دیم تلکا بسان دیم تلکا اے فوری طورتے جڑا اوبر پن نواقف پن نا بچے واسطے یا عام بندے واسطے اوہند کو انہیں ایک فرینڈلی لینگویج براند واسطے ہیں کام مائے گا اس تو بعد میں ایک باری فیر سارے دوستان دا شکر گزارا مشکور تے اللہ پاک دی زیادہ دا سارے نا شکر گزارا کہ تسی ایک ایسی تحریک میں سن کو لائے کے تہون سرحات تک دیکھ رہے ہیں کہ جڑی ماما میا جڑی میری ماں دی بولی ہے مدر لینگویج میں تو اندستان چانا کہ ہند کو اٹالین زبان چے ڈاکٹر صاحب نے میں کہاں گا کہ ریسرچ کرنے کھند کو جڑی اٹالین زبان چے بہت زیادہ ہے اچھا سرائی کیو دیچ بہت زیادہ ہے سندھی اٹالین زبان چے بہت ہے گریک زبان چے بہت ہے تو دووے ویندو تم کہاں جا رہے ہو ویندو کدے ویندے پہو سائن تو ساڈی زبان دا لکھا اٹالین بھی تو کہیں جنے تو سی طرح وعدہ کھٹکایا تکی یہ اگر آزہ یہ کون ہے اوٹا اونو دوے ترے میرے دوستو پنجابی زبانہ جسہ میرے دوست نے کہا کہ زبانہ جڑی اٹالینو کمپنکیشن دازریہ ننفرد دازریہ دوسرے دیکھ لو او کی اے او کے اے اے وی اے اے الفہبیٹک اے وی اے او وی اے او وی سی او وی سی انگریز یہ سری ٹھیک ہے دی میرے دوستو بڑا شکریہ گزارہا کہ تسی اس زبان انہوں زندہ رکھنواستے انہوں قائم رکھنواستے اڈا عالمی کٹ کیتا ہے سارے کندارہ اتبی بورٹ کندارہ ہندکو بورٹ میرے والوں تو میرے دوستوں والوں مبارک باز ہوئے شکریہ جناب جناب بہت لودی صاحب توڑی انگلہ ماشاءاللہ بہت پیاری انگلہ سن اور میرا ایک دوست وہ گیا ہے توڑے ملک گیا ہے تے اتھے جا کے اس نے میں نو ٹیلی فون کیتا ہے کہندے یار میں ایک ریسٹوران بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا تے کہندے میری نظر پئیے تو تے لکھا ہے چری بری کہندے چری بری تا پشوری دا لفظ ہے تے اٹلی تے کار ریسٹوران کی تو چری بری آ گیا ہے اس تے پھر میں کالم بھی لکھے ہی میں کہ انتو تحقیق کر کہ چری بری دا لفظ جڑا ہے ایتھو کس طرح گیا ہے تھے تھا ایک ساڑا ایتھے ابو تبیلہ آئے یا ادھر ہو لو اٹالین ایک اٹالین آیا سی ایوی ٹیبل اسا نام سی اسی پشوری لوگ انہوں ابو تبیلہ کہنے ہیں سکھا دے زمانے چو گورنر سی پشاور دا ٹھیک ہے جی بڑا ظالم آدمی سی اور وہ ابو تبیلے دے ویلے انہوں نے بھی لوگ کسی رو دراندن تھے کہ انہوں نے ابو تبیلے دے ویلے دے کار جڑا ظلم ہوندے تو وہ میں نے کیا یار ممکن ہے چری بری دا لفظ ابو تبیلہ جڑا ایتھو گیا تا نال لے گئے ہوئے کہ چری بری اٹالین زبان دے چکار وڑ گیا ہے تو توانے انہوں نے توجہ دلائیے کہ اور بھی بہت سارے جے لفظ ہیں کہ جڑے کہ انکو دے نال ملدے جلدے اور زبانہ دے تا خاندان ہوندے یہ جڑے ماہرین لسانیات انہوں نے پتہ ہوندے کہ کڑے کڑے خاندان دے کڑے کڑے رشتے کتو کتو نکل دے تو یہ زبانہ پیار محبت نو پھیلانے دا ایک ذریعہ ہوندے یہ بتنی ہوندے کہ نو بڑھا کے پوجا جاوے ایک کمیونکیشن ہے اور ایک محبت دا ایک پیغام ہے اور اس دے ذریعے اسی محبت دا پیغام عام کر رہے ہیں جس تک پہنچے اسی اس پیغام نو ساڑے دوستن جڑے بار دی دنیا چون بہت سارے کدھی کدھی ہو تھے انگریزی بول دے بول دے اندھے جبڑے تھک جن تیلی فون کر دیں یار ذرا جی بولنا کو کو گلیاں کٹ منو کیونکہ انکوڑا ہکاریاں کسی بھی زبان ہیں گلیاں دا ایک جڑا مزاو ہے نا جی وہ مور اوور والی گلے جڑے مصورت درد کرنے لگ پہن انشاءاللہ اس سلسلے نو اسی ودا رہے ہیں ضرور اتھے میرے کوئل ایک سوال بھی سی دنال ملدہ جلدہ آئے ایک سکسٹیز تے سیونٹیز دیجکار ایک واقعہ ساڑی پاکستان بھی ساری دنیا دی تاریخ ہو چھو ہے سکسٹیز دا تسی حوالہ ساری عالمی عدب بچ بھی پڑ سو کہ سکسٹی دیجکار ایک بڑی پتہ نہیں بہت کچھ ہوئے پتہ تھا سانو ہے کہ انیس سو سٹھ دیجکار تقریباً اس دائی دیجکار ایک سو ملک آزاد دیکولانائزیشن ہوئی ہے اس دیکولانائزیشن دے کچھ فالاؤٹ کچھ اثرات پھیلیں وہ شاید یہ تھے ٹرکل ڈاؤن کر دے کر دے ساڑے یہ تھے معاشرے پہنچیں تو ساڑیاں جڑیاں نوجوان اس وقت دڑکیاں انتا بڑیوں گئی ہیں انہوں نے جڑے بیا ہوئے ہیں تو وہ کاران دیجکار بچے نے نال سے جس طرح ساڑے ماوریج کہاں ہماری تمہاری بولنے لگ پہئے ہیں تو ہماری تمہاری جڑی بولنے شروع ہوئی تو وہ سلسلہ واد دے واد دے واد دے انہوں نے ہو گیا ہے کہ ان میں شادی دیجکار جانا بھی ہے وہ میرا بتیجہ ہوئے میں نے تھا اپنے کاریچ ان کو دلاؤہ کچھ داخل نہیں ہوئے دیتا وہی ماں نے انہوں ہماری تمہاری سنو تو وہ ملوک کہاں تایابو یہ ایسی بات ہے میں کہاں میرے نال گل کرنی ہے ان کو جگل کرسے میں دے تیری اب ہماری تمہاری نہیں کرنا ہماری تمہاری تیسی کالم لکھنی ہے کتابہ لکھنی ہے وہ دے کہاں ٹھیک ہے کمیونکیشن ہے انگریزیز بھی لکھنی ہے کوئی ایپ دی گل لیں گی تو انہیں دس زبانہ سکھیاں اسی وہ کرنی ہے لے کرنے کے ایک زبان اپنے کاردیج کار تو وہ سکسٹی اور سیونٹی دی ایک ساڑی نسل ہے جنہیں نے اردو دی بجائے ان کو دی بجائے اردو بولڑا کاران شروع کرتا ہے وہ نسل اتفاق رہون جڑی ہے that has come of age now تو وہی جڑی ہے اردو دی انہیں جڑی سانے پہت زہدین جے لوگ آئیں ان کو دیج کار اسے سے دلیب کمار صاحب اتھے تشریف لے آئے گفتگو ہوئی اتنی چیست ان کو بول دایا کہ جس میں وہ ٹکسالی ان کو کہنے اوریجنل پیار میں انہوں نے کہا لالے یہ تاہی جبان تا ساڑیا دادیا نانیاں بول دی ہیں تو کس طرح بھی بولنا ہوئے تو اتنے عرصے سے بمبئی دیج کار ہے اور تو فلمات کم کرنے مطلب ہے بادشاہ میں فلمی دنیا تھا اس نے کہا یار گلے ہوئے کہ منہ اپنے کار دے بار یہ نوٹس لگایا اپنے نوکران سے اپنے صاحب سے کہ اندر ان کو دے علاوہ کچھ بھی داخل نہ ہو سی جس طرح جوتیاں لاس ہونا جس طرح جوتیاں لاس ہو اس طرح انگریزی تے اردو تے اندین اوبار دروازے تے چھوڑ کے اندر داخل ہو سو کہنا ہم نے نوکر سارے جتنے نوکرینیں رکھی ہیں ان کو بولینیں رکھی ہیں انہوں نے کہنا میں اپنے شادیاں کر رہی ہیں کہ انہوں نے بچے بھی ہو بولن جڑے بعد ساڑے کو کارج کم کر دے انہوں نے ساڑے ایک اور نظیر آوان صاحب ان برمینگم چو انہوں نے آنے دا وعدہ کی تو ہے شاید آج راتی پہنچے انہوں نے آسوبو انہوں نے کار میں گیا ہوا تو ہی صاحبے کے سارے انگریزی جڑیے تو انہوں نے کہا باہر چھوڑ کے آنا میاں اندر گیاں تھے ساری مکمل ان کوئی تو میرے نل بیٹھے ہیں تو میں نے کہاں گلے ہوئے کہ میں اسی اس کرسی دے بیٹھے ہیں کہ میں باروں سے آئے میں سٹوڈنٹ ہے کہاں تو میں نے کوئی گٹ پٹ شروع کیتی ہے تو کہاں میرا پیو بیٹھے ہیں تو انہوں نے اللہ ایک تپا منو سٹس کہاں دے میاں وات اتھے انگریزی بولیا تکارسی باروں سے تو اے جڑی گلل تو انہیں اشارہ کیتے ہیں تو سوال بھی منو ملے تو اے انشاءاللہ اسی اور یہ شعور میں تو انہوں نے کہاں اسی شعور پر پیدا کرنے ساڑھا ایک دوست نے ارشاد صدیقی امریکہ سے آیا ہے اس دفعہ نہیں پہنچ سکا انہیں آنا ہے کہ سخانی بزارج میں پھر دیا ایک آدمی نے اس کو لو ٹیم پوچھا انہیں انہوں کے ڈیڑھ وجہ انہیں کہے کہ منو کسی اور زبان اچ دس انہیں کہے میں گل سن منہ تیرے سی پوچھا کہ تنہ میرے سی پوچھا ہے جلے منہ تیرے سی پوچھا میں تیرے سی تیری زبان اچ پوچھ سا تنہ میرے سی پوچھا میری زبان سی دیجکار پوچھ تو یہ وہ شعور جڑا سی انشاءاللہ پیدا کرنے ایک گندارہ ان کو بورٹ دیئے کوشن کے تھے آج سٹیج تے کھلو کے گورنر تھے وزیراعالہ تھے جڑے چیف سیکٹری یا بڑے بڑے لوگ ان کو بول دیتے ایک ایفرٹ پیدا کی تھی یہ سانے کہ کوئی آدمی اپلوجیٹک نہیں محسوس کر دا کہ ان کو کیوں بولنا گورنر افتخار سین شاہ صاحب ہے ایک فنکشن دیجکارہ سی بیٹھے اسی طرح ان کو فنکشن ہے تقریب ہی اس سٹیج تے بیٹھے لیکن یہ سانوں لوگ کہتے ہیں یار توڑی تسی بڑے تھوڑے ہوتا دادی تھوڑے تھوڑے پشاور دا ایک مسئلہ غور بھی ہے تو اسی درہ اس چیز دنو بھی زینج رکھو پشاور دیڑا مسئلہ ہے کہ وی آر بینگ آؤٹ نمبرڈ اور آؤٹ نمبرڈ ہونے دے علاوہ ہی ساڑھا ڈائسپورہ پھیلدہ جاندہ ہے مسئلہ چھائر دیڑکار سو کار ان کو بڑھنے دے دس کار اٹھے رہے گئے نائنٹی لوگ دوسرے لوگ آگئے ٹھیک ہے کچھ ساڑھے تھے ایک پچیس لکھ افغان ماجرہ دی ایک باجمات یلغار ہوئی ہے جس نے باقی دی بھی ساڑھی ترینڈی سینڈی تہذیب اور ثقافت دا بیڑا غرق کر دیتا ہے ساڑھے تھے پیچھے نازم اعلی آیا آزم آفریدی وہ گیا ہے توڑے کدھرے جرمنی یا اٹھلی دیج کار کانفرنس ہے ہی ڈونرز کانفرنس اس طرح اُتھے کابل چو میئر آف کابل آئے اُو کھلو کے تقریر کر دیا کہ کابل کا میں میئر ہوں اور یہ تو کھلو گیا آزم آفریدی اُس نے کیا میاں کھلو گل سن تُو کتو کابل دا میئر ہے سارے آدمی میرے کول پیجے ہی نہیں تے کابل دا میئر انہیں کیا ڈونر کانسل کابل نو ایک پیسہ بھی نہ دیو پیسے سانو دیو سارا پیسہ ساری چیزیں ایک آگئے تے پیسے بھی اٹھو جا کے جرمنی چو پہلے لیند اے سارا شعور ہے جڑا انشاءاللہ سی پیدا کر رہے ہیں انشاءاللہ اے کوئی ایسی گل نہیں گی ساڑے انہوں جوانہ دا جذبہ ہوئے کہ آجے ایسی کانفرنس نو ہی تھے منقض کر سکے ہیں ساڑے ویم و گمان سی جڑا ہے نا امید وہ جڑا ہمیں تاب بچن کہنا ہے نا امید سے دگنا تو امید سے کئی گناہ سانو ہے آج ایسی رسپانس جڑا ہی تھا مل رہے ہیں آج ایسی ایک بندہ آیا پہلے تھے میرے تھے غصہ کی تھا کہ یار تُو تنہیں منہوں کارڈ نہیں پیجا منے کہ جی بس معافی دیو سانے دوزار کارڈ ونڈے انہوں بہت سرے لوگ انہوں پہنچیں نہیں پہنچیں سانے اتھے پیشورج بیٹھے انہوں اپڑے فیڈرل ایکسپریس دونے ذریعے اٹھ ہزار روپے حالی ٹکٹ لگا ہے علاقہ میں نے انہوں کیا یار تسی ترہ ہزار دی سیکل لو دو ہزار دہ آدمی رکھو سیکل تے بیٹھے دے پنچ ہزار روپے سارے کارڈ کار کار تکسیوں فیڈرل ایکسپریس دونے انہوں کیوں دیں دے اینی ہو کہنے دا مطلب ہے کہ پیسے پیسے مانگنا کتنے پیسے بکار نہیں وہ نے کہا پچاسزار روپے کہنے بس پچاسزار روپے لکھ کیوں نہیں مانگنا چل کہنے پنچہزار تھا میں تو انہوں دیتا انہوں کہنے کہ انہوں ٹیلی فون کر کے ایک لاکھ روپے چیک پیج یعنی ایک جذبہ میں جڑا ایک عام پارٹی سپینٹ تھے آیا ہے وہ کہنے ترہے میرے سے پیسے کیوں نہیں مانگے میں نے یہ غلطی ہو گئی کتنے دیوان انہوں نے پچاسزار روپے کہیں دے نا یار ایک لاکھ روپے تھا مانگنا یہ جڑا تسی کہہ رہے ہوئے یہ شہور جڑا ہے یہ جناب سراجل اکساہب اسلام آباد چھو آئیں پھر اسلام آباد گئے ساڑے اس فنکشن روٹینڈ کرنے واسے اس گورمیٹ دے اکنمائنگی کرنے واسے آئیں کاغذتے لے لکھایا ہے ایک لاکھ روپیا میں نے انہوں پانچ لاکھ کرتا ہے زیاددین صاحب نے ایک لاکھ لکھا ہے میں نے پانچ لاکھ کرتا ہے انہوں نے کہا چل استاد انہوں نے پانچ لاکھ چودہ ٹائی لاکھ تھا دیوان ہے نا نو تو اسی اپنے کاغذ واسے لگے ہیں کوشش پہ کرنے ہیں وسائل بھی سا نو مل دے جائے ہیں آجی غلا ملی کہہ گیا کہ تو انہوں چار چھے اٹھ کنال جتنی زمین پشاوری تسی نشان دے ہی کرو دے میں تو انہوں دے نہ او زیتے ہی کسی اپنے پشوری آرکیٹیکٹ نو کیسی ایک نقشہ بڑھا دے تل ایک مارکٹ پارکنگ لٹ تو اتے ساڑھے گندارہ ان کو بولٹ تو بس اس طریقے میں انشاءاللہ کامیابی مل سی سان جی فرماو